اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوض سکندر علی خان اور آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے شوہ لائف تین ویس سکندر دیرہ اسم علی خان کی تاریخ کا پہلا واحد اور منفرد شوہ جس میں ہم بات کریں گے آپ کے مسائل اور ان کے حلقی چاہے وہ مسائل ہو یوت سے ریلیٹڈ چاہے وہ مسائل ہو ہماری بین و خواتینوں سے ریلیٹڈ چاہے وہ ہمارے روز مرہ کے مسائل ہو دمان ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے کہ وہ کسی بلیہ آس کے اپنا پوزیٹیو رول ادا کرتا رہے یہاں کے شہر کے لیے یہاں کے شہر کے اپنے لوگوں کے لیے ہمارے شوہ میں آپ کو مختلف ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے چاہے وہ ٹاپک ہو سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے چاہے وہ سٹریس مینجمنٹ ہو چاہے وہ ایموشنل انٹیلنجنس ہو چاہے وہ پرسنل ڈیویلپنٹ کے حوالے سے بات ہو سیلف کانفیڈنس کے اوپر کہ بنیادی طور پر سیلف کانفیڈنس ہے کیا اس کا کتنا عمل دخل ہے ہماری زندگیوں میں اور سیلف کانفیڈنس نہ ہونے کے وجہ سے ہم کتنی نکامیوں کا شکار رہتے ہیں ہم اگر اردگرد اپنے آس پاس دیکھیں تو اس شہر کے اندر مجھے اپنے نوجوانوں میں مجھے اپنی بہنوں میں مجھے اپنے بھڑوں میں ایک چیز کی جو کمی نظر آتی ہے وہ صرف ناومیدی کی اور خود اعتمادی کی ہے تو بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس ہے کیا ایک بہت بڑے سکولر ہیں آپ ان کو سرچ کیجئے گا ویلبرٹ وہ کہتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس کسی بھی کام کرنے کو بہتر انداز میں کرنے کا نام سیلف کانفیڈنس ہے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں بہتر انداز میں اس کو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک ریس کے اندر لگایا جاتا ہے اور وہ ریس ہوتی ہے مارکس حاصل کرنے کی اس ریس کے اندر آپ کو دڑایا جاتا ہے شروع سے لے کے اند تک بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پہ اچھے گریڈز لینے ہیں اچھے گریڈز لینے تھے ہیں اور جس کے پاس اچھے گریڈز ہوتے ہیں پیرنٹس ہمارے احساس اکرام ہمارے تعلیم ادارے اس کو لائک سمجھتے ہیں اور جو انسان جس اچھے گریڈز حاصل نہیں کر پاتا تو اس کو نلائک تصور کیا جاتا ہے میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے یا اب اس دنیا میں آتا ہے تو تین چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کریکٹر جب بھی وہ پیدا ہوتا ہے اس کے کریکٹر کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوتا دوسری چیز وہ کریٹیو ہوتا ہے کریٹیوٹی کے ساتھ آتا ہے اور تیسری چیز اس کے اندر کونفیڈنس ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے اس معاشرے میں وہ پڑوان چڑھتا ہے یہ تینوں چیزیں اس کی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ نے کسی انسان کی صلاحیوں تک اوپر شک کرنا ہے تو اس کی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے کسی انسان کے اوپر شک کرنا ہے اس کی نیت کے اوپر شک کرنا ہے تو اس کا کریکٹر ختم ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی انسان کی پرسنالیٹی کے اوپر آپ نے شک کرنا ہے اس کے کانفننس کو تباہ کرنا ہے تو آپ اس کی پرسنالیٹی کے اوپر تنز و مزاق کرتے ہیں اس کی پرسنالیٹی کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں یہی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پینٹس ہمیں ہمارے سازہ کرام کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ تم یہاں پہ نہیں بیٹھو تم یہ نہیں کرو تم وہ نہیں کرو جس ٹون میں بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کیا وہ ٹون کیا وہ لہجہ ٹھیک ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر سیلف کانفننس آگے جا کے آئے گا آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بچہ آنے والے وقتوں میں اس ملک کی باگ دور سنبھالے گا اور میرے اس لہجے سے میرے اس تربیت سے میرے اس ان روئیوں سے اس کو کانفننس خراب ہو رہا ہے جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر آگے جا کے بچہ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر پاتا تو میری آپ سب سے گزارش ہیں ان تمام لوگوں سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں پلیس خدارہ اپنے بچوں کو اپنے بہن بائیوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان کو اوپر تنقید نہ کریں ان کو موٹیویٹ کیجئے ان کو آگے بڑھنے کے راستے دکھائیے بجائے ان کو تنقید کرنے ان کے اوپر تنقید کرنے کے ان کے اوپر تنز و مزا کرنے سے آپ اس انسان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ اس کے کونفیڈنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہاں بھی ایک بڑا مزے کا سوال ہوتا ہے ایک ہی خاندان میں ایک ہی گھر میں دو بچے ہوتے ہیں اور ان دونوں کی شخصیت جو ان کی پرسنیلٹی ہوتی ہے بڑی مختلیف ہوتی ہے ایک بچے میں بہت کونفیڈنس ہوتا ہے اور ایک بچے میں کونفیڈنس نہیں ہوتا ہے اس کی کیا بچ ہے جو چیزیں سب سے پہلے آپ کو انیلیسس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی شخصیت کو سمجھیں کیا وہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے اب انٹروورٹ کیا چیز ہے انٹروورٹ وہ پرسنیلٹی ہوتی ہے جو بلکل خاموش رہتی ہے جو بلکل کسی کے کام میں زیادہ مداخلت نہیں کرتی بہت لیمیٹیڈ بات کرتی ہے دوسری ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ ایکسٹروورٹ کون ہوتا ہے ایکسٹروورٹ وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں گلنے ملنے والا ہو لوگوں میں زیادہ بات چیز کرنے والا ہو میفلوں میں بیٹھنے والا ہو اب اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو انٹروورٹ پیدا کی ہے ایک بچے کو ایکسٹروورٹ پیدا کی ہے ہمارے پیرنٹس کیا سمجھتے ہیں جو بچہ ایکسٹروورٹ ہے پیرنٹس اس کے اوپر زیادہ میند کرتے ہیں کہ یہ بچے کے اندر کونفیڈنس بہت زیادہ ہے یہ ہمارا نام رشن کرے گا سیم اسی طرح ہمارے تعلیمی دارے کے اندر جو احساس اکرام ہوتے ہیں وہ ایکسٹروورٹ پر زیادہ میند کرتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا آگے جائے گا اس نے بڑا نام کم آنے اور جو انٹروورٹ ہوتا ہے وہ بچارہ رہ جاتے ہیں معذرت کے ساتھ اس معاشرے میں جو میری جتنی بہنگروں میں بیٹھی ہیں ان میں نائنٹی پرسنٹ جو بچے ہیں وہ انٹروورٹ ہیں اور ہمارے پیرنٹس ان کو اس وجہ سے ان کو پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ بچے اگر سائنس پڑے گی تو کیا کر لے گی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میں انہیں رکشہ دائیں کرائے کیوں بھرا اس لیے کہ اس کی پرسنیلٹی انٹروورٹ ہے تو ہم اس چیزوں کو ہم سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کو ہمارے سازہ کرام کو کہ ہمارے بچے کی شخصیت کیا ہے پھر اس کے کارنگی آپ جب میند کریں گے تو آپ کا بچہ آگیا ہے مجھے بتائے آپ جب سکول اپنے بچے کو داخل کروانے کے لئے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کن بنیادوں پر آپ سکول میں اینویشن دلاتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ پوچھا سوال دو کہتے ہیں سر اس کا بورڈ بڑا اچھا تھا سر میرے بھائی نے کہا کہ میرے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے بھی وہاں پہ پڑھیں ہمارے رکشہ کا قرائب بچ جائے گا سر مجھے کسی نے کہا کہ یہ سکول بہت اچھا ہے کیا آپ نے ذاتی جا کے مشاہدہ کیا ہے کہ اس سکول کے پرسپل کا ویجن کیا ہے اس ادارے کا ویجن کیا ہے وہاں کے احسازہ کرام کی پرسنیلٹی کیا ہے جب آپ کو ان چیزوں کا نہیں ملوم تو آپ اپنے بچوں کو ایسی بس میں کیوں بٹھانے جا رہے ہیں جس کو اپنے ویجن کا ہی پتا نہ ہو جس کو اپنی منزل کا ہی پتا نہ ہو اگر اپنے زندگی میں بچوں کو کسی اچھے مقام پہ دیکھنا ہے تو ان کو decision making اندر involve کیجئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ self confidence کیسے بڑھایا جائے اب یہ بڑا interesting سوال ہے اگر آپ google کریں تو آپ کو ہزار چیزیں مل جائیں گی لیکن میں آپ کو اپنے ذاتی مشاہدہ سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے self confidence بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں آپ وہ مقام سوچئے آپ اس مقام کو اپنے mind کے اندر imagine کریں کہ آپ کون سی شخصیت بننا چاہتے ہیں جو مقام آپ کو نظر آتے ہیں پھر اس کے ہی carding li آپ اس انسان سے محبت کرنا شروع کر دیں مثال کے طور پر اگر میں motivational trainer بننا چاہتا ہوں یا میں کوئی بھی speaker بننا چاہتا ہوں تو مجھے اس motivation speaker جس طرح society عزت کرتی ہے سب سے پہلے میں اپنی ذات کو ویسے عزت دینا شروع کر دیں میں اپنی ذات سے ویسے محبت کرنا شروع کر دیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤ جب تک آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو دنیا بھی آپ سے محبت نہیں کرتے جب تک آپ اپنی عزت نہیں کرتے تو یہ معاشرہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا جب تک آپ اپنی قدر نہیں کرتے تو یہ معاشرہ بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا اپنے آپ سے محبت سیکھئے اپنے آپ کی عزت کرنا سیکھئے تو یہ معاشرہ بھی آپ سے محبت اور عزت کرنا شروع ہو جائے گا سب سے پہلے اپنی سیف برت جانی ہے کہ آپ بسیکلی آئے کیوں ہیں آپ کیوں آئے اس معاشرے میں اس دنیا میں اس شہر میں آپ کا کیا کردار ہے سیکنڈی آپ کوئی بھی ڈیزائر کوئی بھی پیشن اپنے اندر ڈونڈنے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام جس کو آپ کرنے سے خوشی محسوس ہو آپ اس کے پیچھے کام کرنا شروع کر دیں پرسسٹنس رہیں آپ اتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں اور پھر جب یہ سارے چیزیں ملتی ہیں تو پھر آپ کے اندر سیلف کانفننس کا وہ جو بیج بویا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑتا ہے اور آپ بڑے تناور درخت بن دیں میں انفرشنیٹلی میں جب یہاں پہ لیرہ شمیل خان میں کسی بھی شادی حال میں جاؤں تو آپ بھی مشاہدہ کیجئے چیز کا کہ سب سے پہلے آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ جو لوگ جن میں کانفننس نہیں ہوتا وہ سب سے آخری والی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ہمیں آگے نہیں بیٹھنا کیوں نہیں بیٹھنا آگے وہ سائیڈ والی ٹیبل پہ خواتین بھی بیٹھیں گے ہمارے مرد ازرات بھی بیٹھیں گے اچھا اس کے بعد جب آپ نے دولہ یا دولن سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں میرا گفوی ساتھ اس کو دے دیں آپ خود کیوں نہیں جاتے ایسی کون سے امامل ہیں جو آپ کو اس چیز پہ روکتے ہیں میرے لحاظ سے اگر آپ نے ماسٹر کیا ہے اگر آپ نے امپل کیا ہے تو آپ میں اس حد تک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اس ریم پہ چلتے ہوئے جائیں اور جا کے لوگوں کی نگائیں آپ پہ ہوں یہ کب آئے گا یہ تب آئے گا جب آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے بڑے میں آپ کو شارٹ سی سٹوری بتاتا ہوں کہ آپ کا بچہ جب ایٹ کلاس میں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد آپ وہ بچے کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس نے سائنس پڑھنا ہے کہ آرٹس پڑھنا ہے آپ کے فیصلے پر وہ سائنس اور آرٹس پڑھتا ہے آپ اس کی پرسنیلٹی نہیں دیکھتے پھر آگے جا کے فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ ایف ایسی کرنی ہے کی نہیں کرنے پری میڈیکل کرنے پرینٹریڈنگ کرنی ہے کی میڈیکل کرنے پھر اسی طرح اس کے زندگی کے جب فیصلے آپ کرتے رہتے ہیں تو وہ بچہ کہیں نہ کہیں ان فیصلوں میں یا تو دب جاتا ہے یا کہیں کھو جاتا ہے پھر آگے جا کے جب ان کی ذاتی زندگی کے جب آپ شادی کے فیصلے کرتے ہیں اس میں بھی انوال نہیں کرتے اور اس کے بعد آگے کی لائف کا نہیں معلوم کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی خوش ہے کے نہیں ہے انسان زندگی میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور بارہ گھنٹے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہے اور بارہ گھنٹے اس کام کے لیے گزارتا ہے جو کام اس نے اپنے لیے چوز کیا ہوتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں فیصلے ہی غلط ہوں تو کیا ہماری زندگی میں سکون رہے گا اس شو کے اینڈ کے اوپر آپ کو ہم ایک بک سجیسٹ کریں گے اس ٹاپکس ایلیٹڈ آپ اس کو ضرور پڑھئیے اور آج کی جو بک ہے وہ آپ کو ہمارے سکرین پر بھی نظر آ رہے ہوگی لیڈرشپ کے متعلق ہے لیڈرشپ 2.0 اس کے آتر ہیں جینز ڈریپس اس کو ضرور پڑھئیے اس سے پڑھنے سے ہوگا کیا اس میں بسیکلی بنیادی طور پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے سیلف کونفیڈنس کی ساتھ ساتھ لیڈرشپ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں لیڈرشپ ریٹس کیا ہیں لیڈرشپ کے سٹائلز کیا ہیں جب آپ لیڈرشپ کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کے اندر سیلف کونفیڈنس بھی بڑھنا شروع ہوگا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ اپیسوڈ آپ کو بہت پسند ہوگی اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہمیں کمنٹ کیجئے ہمیں فیس بک کے اوپر میسیجز کیجئے دمان ٹی وی کا جو پیج ہے اس کے اوپر پارٹس پیج کیجئے میرے اپنے ذاتی پیج سکندر علی خان کے اوپر جا کے آپ میسیج کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو نیچے نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر بھی اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیار رکھئے مجھے اور دمان ٹی وی کو دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ